انڈوولڈ ڈان داؤد ابراہیم کا جنب ہوا 27 دسمبر 1955 کو مہاراشتر کے رتناگری میں لیکن خبر یہ نہیں ہے خبر یہ ہے کہ انڈوولڈ ڈان داؤد ابراہیم سے اگر ہر کوئی ڈرتا تھا تو داؤد ابراہیم کس سے ڈرتا تھا؟ دراصل داؤد ابراہیم جس سے ڈرتا تھا اس کا بھی خلاصہ ہم اسی رپورٹ میں کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجے کہ داؤد ابراہیم کے تین بچے ہیں جن میں دو لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے داؤد ابراہیم کی پتنی زبینہ زرین کو مہجبی شیخ کے نام سے جانا جاتا ہے حالانکہ زبینہ کے بارے میں لوگوں کو بہت کم جانکاری ہے اس کی فوٹو بھی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے دراصل زبینہ بھنڈی بازار مومبئی کی رہنے والی ہے مومبئی کے اسی علاقے میں داؤد کا بچپن بیتا تھا داؤد کے پتا کے بھائی سلیم کشمیری آج بھی اسی علاقے میں رہتے ہیں ساری دنیا داؤد ابراہیم کے نام سے ڈرتی ہے لیکن یہ ڈاؤن ایک ہی انسان سے ڈرتا ہے انڈرولٹ کا ڈاؤن داؤد ابراہیم جس کی پہلی پتنی سے بینا طلاق ہوئے اس نے پاکستان میں دوسری شادی کر لی تھی داؤد ابراہیم نے پہلی شادی زبینہ زرین نام کے مہیلہ سے کی تھی دونوں کے تین بچے بھی ہیں سب کی شادی ہو گئی داؤد اپنی پتنی مہزبین سے ڈرتا ہے داؤد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بار وہ اپنے اسلام آباد کے گھر میں تھا اس کے دوست وہاں پارٹی کر رہے تھے جہاں خوش لڑکیوں کو بلائے گیا پارٹی چل ہی رہی تھی کہ تب ہی پتا چلا مہزبین اسلام آباد آ رہی ہے خبر ملی داؤد گھبرا گیا اس نے لڑکیوں کو گاڑیوں میں بٹھایا اور روانہ کیا اس گھر میں کام کرنے والے نوکروں کو ترنت ہدایت دی کہ جلدے سے گھر کی صفائی کر دو تاکہ مہزبین کو یہ پتا ہی نہ چلے کہ یہاں آج پارٹی ہوئی تھی حالانکہ یہ میڈیا ریپورٹس کے حساب سے خبر ہے لیکن اس خبر کے پیچھے کتنے سچائی ہے یہ تو نہیں پتا لیکن ایسی خبریں اکثر آپ کو میڈیا میں دیکھنے کو مل جائیں گی اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں